پورٹ لینڈ کی رہائشی مارٹن فیملی 6 دسمبر تک معمول کی جن کی گزار رہی تھی مارٹن الیکٹرک ہوم سرویس میں ملازمت کرتا تھا اس کی ایک بیٹی باربی گرانڈ ہائی سکول میں پڑتی تھی جبکہ سوسین اور روجینیا روز سٹیٹ سکول میں پڑتی تھی ان کا بھرا بیٹا ڈونلڈ ریاستے متحد امریکہ کی بہریا میں ملازمت کرتا تھا یہ فیملی 7 دسمبر 1958 کو کولمبیا کے دریہ گورڈز کے قریب کرسمس کی سجاوٹ کے لیے کچھ بھٹی سمان جمع کرنے کے لیے گئی تھی مگر یہ ان کا آخری سفر تھا اس سفر کے دوران یہ فیملی ایک طرح سے غائب ہو گئی لا پتہ ہونے والوں میں کینیت مارٹن اس کی اہلیہ باربرا اور ان کی تین بیٹیاں شامل تھیں اس فیملی کے لا پتہ ہونے کے دوران ان کا بھرا بیٹا ڈونلڈ نیو یورک میں تائنات تھا پولیس نے ابتتائی طور پر قیاس کیا کہ ہو سکتا ہے ان کی کھاری ندی میں ڈوب گئی ہو اس معاملے میں مزید پجیدہ بات یہ تھی کہ اس فیملی کے لا پتہ ہونے کے ایک دن بعد دوری شدہ ہینکن کو اس جگہ سے برامت کیا گیا اور دو صاحب کا مجرموں کو اس علاقے سے گرفتار کیا گیا تک تیس کار تائن کرنے سے قاسد تھے کہ یہ واقعات کسی بھی طرح سے جڑے ہوئے ہیں نو دسمبر کو کینیت الیکٹرک ہوم سرویس میں اپنی ملازمت کی اطلاع دینے میں ناکام رہا باربی کو بھی گرانٹ ہائی سکول کی کلاسیس میں سے گیر حاضر قرار دیا گیا سوسن اور ووجینیا کی بھی روز سٹی سکول میں اس تازہ کو گیر حاضر ہونے کے اطلاع ملی پولیس نے تقریبا صبح گیارہ بجے ان کی رہائیگاہ کی تفتیش کی گھر میں کوئی موجود نہیں تھا دھونے والے کپڑے بھی واشنگ مشین میں پڑے تھے اور برٹنوں کو خوش کھونے کے لیے باورچی خانے میں ڈرائنگ رینک میں رکھا گیا تھا اینٹ کے بینک اکاؤنٹ میں بھی کافی رکم موجود تھی اس فیملی کے لا پتہ ہونے کے کئی ماہ بعد ایک ماہی گیر اور اس کی اہلیا نے اطلاع دی کہ دو لاشے بیڑ رہی ہیں اور کاسکیٹ لاکس کی طرف جا رہی ہیں تین مئی کی دوپہر میں سوسن کی لاش دریائے کلمبیا کے شمالی کناڑے ڈیلز سے لگ پک ستر میل مغرب میں ملی ڈینٹرل ریکارڈ کے تواصل سے اس کی شناخت کی مضبط طور پر تلتیق ہو گئی چار مئی کو روجینیا کی لاش بون بیل ڈیم کی قریب سے ملی جو ڈیلز سے تقریباً چیلیس میل مغرب میں تھی اس کی تلتیق بھی ڈینٹرل ریکارڈ کے دریائے کی گئی پولیس نے نظریہ پیش کیا کہ ہو سکتا ہے کینیٹ کی گھاری سمندر میں روپ گئی ہو اس وجہ سے اس خاندان کی موت ہوئی ہو اور دوسر نظریہ یہ ہے کہ فیملی کو زبردستی اگوا کر کے چٹان سے اتھارا گیا ہے اس کے بعد کافی عرصے تک کینیٹ باربرا اور باربی کی لاش کی تلاش کی گئی ان کی تلاش کے دوران ایک تفتیش کار سمندر میں ڈوب کر مڑ گیا جس کے بعد ان کی تلاش کو روک دیا گیا بہرال ان کے اس طرح سے غائب ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں بہت عادہ خوف و حراس پھیل گیا تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں